سواغت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی کے اس خاص کارکرم میں جس میں ہم صبح سے لگاتار اتر پردیش کے یوگی سرکار کے ذریعے پیش کیے جانے والے بجٹ اور پیش کیے گئے بجٹ پر مسلسل چرچہ کر رہے ہیں دراصل پچھلے سال کا جب بجٹ ساب نے آیا تھا یوگی سرکار کا تو اس وقت لوگ سبا کا چناؤ سر پر تھا اس بار جو بجٹ پیش کیا گیا ہے سال کے آخر میں منع جا رہا ہے کہ پنچائتیں چناؤ ہوں گے اور اس لیے بہت سارے ورگوں کی امیدیں خاص طور پر کسانوں کی جوانوں کی روزگار سے زڑی ہوئے محلاؤں کی امیدیں بہت زیادہ رہی ہیں یوگی سرکار سے مگر اب جبکہ سب سے بڑے سبے کے سب سے بڑے بجٹ کے طور پر اس بجٹ کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دوہزار انیس کا جو بجٹ تھا اس میں چار لاکھ انیاسی ہزار کروڑ روپیوں کا بجٹ تھا مگر اس بجٹ میں پانچ لاکھ بارہ ہزار کروڑ روپیوں کا بجٹ یہ پیش کیا گیا ہے یعنی کہ ایک کے بعد ایک بجٹ کی جو رقم ہے وہ بڑھتی ہوئی گئی ہے ظاہر طور پر بجٹ ایک ایسی کلپنا ہوتی ہے جس کے آدھار پر سرکاریں اپنے آگے آنے والے بخت میں تمام ورگوں کو سادنے کے لیے تمام ورگوں کے مقاس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کر کے چلتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس نظریت سے اس طریقے سے کام کرنا ہے جس میں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے مگر وہ پیسے سرکار کے خزانے میں کتنے ہیں جو پیسے پہلے بجٹ میں آونٹیت کیے گئے تھے ان پیسوں کا خرچ کتنا ہوا اور وہ ساری امیدیں وہ ساری آکانکشائیں وہ سارے خواب جو پچھلے بجٹ میں درشائے گئے تھے ایک سال کے بعد میں اس کا لیکھا جوکھا کیا ہے اور کتنے کام اس میں ابھی باقی ہیں کتنے آگے اس میں بڑھانے ہیں انہی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے سرکاریں بجٹ پیش کرتی ہیں یوگی سرکار کے کارپنٹ منتری سوریش کھننا بجٹ منتری نے آج بجٹ پیش کر دیا ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمان ہیں جو چرچہ میں لگتار بنے ہوئے ہیں چرچہ کر رہے ہیں سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سبھی کا تعریف ایک بار پھر سے کرا دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا و پروکتا کے طور پر کیپن آئی سنگ صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ایک بار پھر سے نیتا کانگریس ہمارے پاس حریش بھاردواج جی ہیں سواغت ہے آپ کا بھی سر رمیش مہن سیرواستف جی ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا ہیں آپ کا بھی سواغت ابھی دلی میں ایک بار پھر سے کمال کیا آم آدمی پارٹی نے سمجھیں گے کیا آخر کیا سٹرکچر رہا کیا مورڈل رہا کس طریقے سے بجٹ دلی کی جنتہ کے لیے اروند کی اجریوال تے کرتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ میں سماجوادی پارٹی کے نیتا اروند کٹھیریہ جی ہیں آپ کا بھی سواغت ہے سر ساتھی ساتھ میں نتیش چورسیا جی چارٹڈ ایکاؤنٹ ہے جو کالکلیشن کے آدھار پر ان تمام چیزوں کو آپ کو سمجھائیں گے اور پاون جی ہمارے ساتھ میں بھارتی کسان یونین کے نیتا سبی کا شکریہ کے ساتھ میں سواغت ہے شروعات میں آپ سے ہی کیپٹین آئی سنگھ ساپ کرنا چاہ رہا ہوں جو امیدیں آکانکشائیں اور جو خواب پچھلے بجٹ میں یا جو دو ہزار سترہ سے دکھائے گئے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابیں ملی اور اب اس بجٹ کے ذریعے ادھرے کام کو پورا کرنا ہے جی جب فروای برکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو پچھلے بار بھی ہم نے ہر کسان کے لیے جو یوجنا چلائیں ان میں ہم ہنڈیٹ پرسنٹ اپنے کام میں پور رہے آپ نے دیکھا ہوگے گنہ کسان گنہ کسان پہلے گنہ جو دوسری سرکار ہیں جو رہی تو گنہ کسان کے نہ تو سمیہ سے بھوکتان ہوتے تھے اور نہ ہی ان کا جو سمرتن مول تھا وہ پرانا ہی چلا آ رہا تھا وہ بڑھا ہے ہماری سرکاروں نے آگے سمرتن مول بھی بڑھایا یعنی کہ گنہ کسانوں سے لے کر کے عام کسانوں کے سمسیاں کا سمادھان آپ کے سرکار نے اتر پردیش میں کر دیا ہے اور ایسے میں حریش بھاردواز جی میں شروعات میں ایک ایک کمنٹ سب سے لے اس کے بعد میں چرچہ کوپن کروں گا ہرش بھاردواز جی دعوا سچ سہی یہ کریڈٹ کی ہوڑ کیوں ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے نوے کے دشک میں یا آسی کے دشک میں کانگریس کو بنایا اور ایسا بنایا کہ جنتہ نے پھر واپس آنے ہی نہیں دیا وہ باتیں بھی دیکھیں وہ نہیں آنے دیا اس کے پیچھے بھی بہت بڑے ریزنس ہیں میں صرف اس بندو پر آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کٹن آئی سنگھ صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا جن دعوے کی وہ دعوے آپ سامتے ہیں بندو پر بھی آنا چاہ رہا ہوں دو منٹ ایک منٹ کا سمجھ دیجئے دراصل کیا ہے کہ اگر بلین شیئر کے اندر ہم نے دکھ دکھ پادن کا کام شروع کیا آلی گڑ کے اندر ہم نے تالہ ادیوگ شروع کیا ہم اگر بنارس میں جائیں تو ہت کرگا کے ادیوگ ہم نے استحاپت کیے تھے ہر جلے کے اندر ہم نے ایک ادیوگ کو استحاپت کیا تھا چاکہ لوگوں کی بیروزگاری کی سمجھ سے دور ہو آج کی استحاپت کیا ہو گئی ہے آج کی استحاپت کی یہ ہے کہ اگر سینٹر آف مانیٹرنگ انڈین اکانومی کی اور اگر آپ دھیان آکشت کریں تو دیش کے اندر جو بیروزگار ہے وہ پانچ دسمنم نو ایک ہے اور اترپردیش کے اندر نو دسمنم نو پانچ سو میں سے ہر دسمان جکتی سمجھ سے سوال پوچھا تھا ہر دسمان جکتی بیروزگار ہے ہر دسمان جکتی بیروزگار ہے جب ہاروائی ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے جنتانے ان کو اترپدیش سے ایسا پھیکا ہے وہ پھیکا ہے وہ لیکن پھیکا ہے گلا بھی لے گی یہ آکڑوں کو گھوماتے رہے سنیے آپ سنیے آکڑوں کو گھوماتے رہے اسو نوازس کے باس سے دیش میں جاتی اور دھرم کی رانیتی شروع کرتی ہم آرے کے بجت بہت مہتپور دین ہے بہت مہتپور دین ہے اور اس بجت کے آدھار پر ایک آئینہ ہم ایک چشمہ مل رہا دیکھنے کے لیے آگے ایک سرکار کے قدم سو کیسے دیکھا جائے دیکھئے جو سب جباغ انہوں نے دکھائی ہیں سب جباغ تو پسلی سال بھی دکھائی تھی لیکن جس پرکار سے دکھان کے کسانوں کی حالت دکھان کے کسانوں کی حالت دلنہ کے کسانوں کی حالت آلو کے کسانوں کی حالت بری ہو چکی ہے بیروزگاری چڑم پر ہے ہم تو دراتندے کھپ ہو چکے ہیں دکھائی نہیں ہے اتر پردیس میں کانون بیوستہ بلکل جر جر ہو چکی ہے کانون پرشاشن ناکھ کی چیز اتر پردیس پرکار سے آج کانون بیوستہ جتنی اچھی ہم نے دی ہے پہلے کبھی آئی نہیں ہے ماننی ہوگی جی نے آج جو کانون بیوستہ وہاں کے قائم کی ہے آج دن تک کوئی کر نہیں پایا آدھانی آئی سنگ جی ہر دو گھنٹے میں ایک محلہ کے اوپر بلدکار کے کیس اتر پردیس میں دیکھ ہو رہے ہیں آپ سمجھئے یہ آگڑے کاریالائے کے کہاں کے ہیں کاریالائے کے آگڑے لگ رہے ہو جی جببر بھائی کو میں دیتوں گا سارے ڈاٹا جو ہندوستہ سب میرے پاس میرے پاس میرے پاس یوپی کا انسیار بی کا بھی ڈاٹا ہے مدھ پردیس کا بھی آپ کا جہاں سرکار ہوئی کچھ مہینے ہوئے راجستان کا بھی ہے چھتیز گھر کا بھی ہے آپ سمجھ نہیں نہیں ہو کتر پردیس میں بلکل تھوڑا سا بجٹ پہ تھوڑا سا بجٹ پہ فوکس کرتے ہیں رمیش مہین سیروازتر میں آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے اروند کٹھریہ صاحب اروند کٹھریہ صاحب سپا اور بسپا نے مل کر کے دو دشکوں کے آس پاس سپا اور بسپا نے مل کر کے پردیش کو جس طریقے سے لوٹا تھا جس طریقے سے برباد کیا تھا یوگی سرکار نے اس کو بہتر کرنے کا کام کیا یہ جو یہ دعویٰ ہے بی جی پی کا ایسے میں دو ہزار دو ہزار اٹھارہ کا بجٹ ہو دو ہزار انیس کا بجٹ ہو دو ہزار سترہ کا بجٹ ہو اور اب دو ہزار بیس کا بجٹ آپ کو لگتا ہے جو دعوی کیا وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں جببار جی دیکھئے آدھرنی یوگی جی کے بجٹ نے راشتی کسان نیت کا انپالن نہیں کیا ہے آپ دیکھئے جب ہماری سماجبادی پارٹی سرکار تھی اس سبعہ ہم نے دودھ پہ بہت زیادہ کام کیا تھا ہم نے سکشد بیروشگاروں پہ بہت کام کیا تھا ہم نے محلہ پینسن پہ بہت کام کیا تھا ہم نے ایمبولینس پہ بہت کام کیا تھا سماجبادی سرکار میں اتر پردیس میں ہر بلاک میں پہلے چھوٹے ہسپٹل ہوتے تھے اب کم سے کم ہر ہر تحصیل لیبل پہ پچاس پچاس پہتیس 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 آپ کو ہسپٹل بنا کے ہم لوگوں نے تیار کر دیئے دیکھئے آج جیسے سیفہی میٹیکل کالیج ہے آج مدد اتر پردیس کا آدھا ایو پی آپ سیفہی میٹیکل کالیج میں جا رہا ہے آپ دیکھئے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار آئی ہے رکھ جائیے بولنے نہیں دیئے آپ اس کے بعد آئی سنگی بولیے ٹھیک نا اب انہوں نے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے کسان کے لیے جو انسٹرومنٹ وہ خریدتے ہیں آجار خریدتے ہیں اب آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی بینک کسانوں کو ٹریکٹر پر لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے آئی سی سی آئی اگرہ جیسے ایش ڈی ایپ سی بینک ہے پرائیبیٹ تو وہ کہہ رہی ہیں ہم تو ماتر تین سال کی کسٹ بنائیں گے سولہ یا چوبیس کسٹوں میں آپ پیسہ دیجئے اور ایک سمیہ پور سرکاروں میں ایسا سمیہ تھا کہ آپ گورنمنٹ بینکوں کے پاس جائیے اور ایک لاکھ پچاس جار جو ایک شاہ ہو پیسے دو اور ٹریکٹر پر لون لو آج میں آپ سے اور آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نشید اوپ سے آدھرڈی یوگی جی کا بجٹ بہت بڑا آئے اور کافی کالپنک ہے یدی یہ جتنا انہوں نے پیسہ الارٹ کیا ہے بجٹ تو کالپنک ہی ہوتا ہے کچھ کالپنہ کے کچھ دیا ہوتا اور کسانوں کے لیے ان کے اتھان کے لیے جسے کھادوں پہ سبسیڈی کے لیے انہوں نے کوئی کلیر نہیں کیا کہ یوریا اور ڈی ای پی پہ یہ کیا کریں گے ٹھیک اس کے بعد انہوں نے بچیس روپ سے کسانوں کے سامان کو خریدنے کے لیے آج پنجاب میں آپ چلے جاؤ ایک سے ایک آدھنے کی انتر ہے آج ہمارے اتر پر جائے ہیں ایک سیکنڈ کوئی بھی اوزار خریدنے کے لیے نہ تو اس پہ سبسیڈی ہے اور سبسی جہدہ اس پہ سبسیڈی سبسیڈی ایسی سکیم تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ سکشم ہو جائیں چیزوں کو لے کریں کسانوں کے سامان پہ چوبسیڈی سامان پہ مطر سامان نیتا کا جواب جانا جاؤ گا پہلے شروعات انہوں نے سیفہی کی اب آپ ایک سکیم اب آپ کی سکیم ایک سکیم ایک سکیم ایک سکیم ایک سکیم میں بھی باقی بیمانوں کی طرف گجانی سکا ہوں جی جلدی سے سر ایک چھوڑا سا ریکشن دے دیجئے کپنین صاحب اب پہلے ہمارے مطرین نے کہا سیپہی کا بکاس آپ کو میں بتاؤ سیپہی اور ڈسٹک اٹاوا دونوں کا ڈسٹن مسکل میں پندرہ کلو میٹر ہے آج کی تاریخ میں آپ دیکھ جاکے ڈسٹک اٹاوا ہے جو وہ جو پچاس سال پہلے تھا انہوں نے اس کی حالت جتنی اور آج سے میں پچیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میرا ننیال سیپہی میں ہی ہے سیپہی ایک گاؤں ہوا کرتا تھا چھوٹا جس کو انہوں نے ڈسٹک سے بڑھ کے بنا دیا کہ آپ نے جہاں جہاں سری پہی پر بکاس کر دیا سنے تو پہلے سنے جواب لے جواب لے آپ نے ڈسٹک کو کہا لے گئے ڈسٹک کو آپ نے گاؤں بنا دیا آپ نے گاؤں کو سیر بنایا جو ماننی ملائم سنگ کا گاؤں اس کو سیر بنا دیا جا ہم سیر ایک سیر ایک سیر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سار رمیش مہن سری واسطف جی عام آبدی پارٹی کا جو ایک طریقہ ہے تمام چیزوں کو سرکار کو چلانے کا بجٹ بنانے کا اور جس طریقے سے کام کاجیسی آدھار پر آپ نے دلی میں لوگوں سے ووٹ مانگا اور آپ کو ملا بھی اتر پردیش سرکار کا جو بجٹ آیا ہے لوگوں کی آکانکشاہوں مہتر کانکشاہوں کے حساب سے ہی تو فیلال دکھ رہا ہے اچھا نہیں نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر دلی سرکار کے بجٹ کا ایک طریقہ آپ دیکھیں تو یہاں پر پچھلے تین سال سے ویت منتری نے آؤٹکم بجٹ پیش کرنے کی پرمپرہ ڈالی ہے سامانے شبدوں میں کہوں تو آؤٹکم بجٹ یہ ہے کہ ہم نے پچھلا بجٹ کیا بنایا تھا کس مرد میں کتنا خرچہ ہونا تھا اور اب جب یہ سال بیٹھ گیا تو ہم بتاتے ہیں کہ پچھلے سال کا آؤٹکم کتنا رہا پچھلے سال کی پرفارمنس کیا رہی تو اس سے جنتہ کے پاس یہ بھی جاتا ہے وہ تو ریپورٹ کارٹ تو سرکار لیتی رہے بھی نا ریپورٹ کارٹ تو سرکار نے لیا کہ صاحب ہم نے یہ رکھتا رکھا تھا یہ پراپٹی نہیں ہے یہ پراپٹی کرنے والے ہیں آپ بھی سمجھے اس کو ہم نے ابھی پانچ لاکھ کروڑ کا بجٹ دیکھا کئی جگہوں پہ پراودھان کیے گئے کہ پولیس کے لیے اتنا ائرپورٹ کے لیے اتنا جیور ائرپورٹ کے لیے اتنا اگر اگلے سال یہ بتایا جا کہ دو ہجار کروڑ روپے پھلانا ائرپورٹ کے لیے رکھے گئے تھے اور سال بھر میں کتنا پیسہ کھرچا ہوا اور کتنا بچ گیا تو جنتہ کو مدد ملے گی یہ جاننے میں کہ سرکار نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کتنا پرتیشت یہ پورا کرنے میں کامیاب رہے میں اس کا دوش راجنیتی نیترد پر نہیں دوں گا کیونکہ دیکھیں اگزیکیوشن کا کام ادھکاریوں کو کرنا پڑتا ہے لیکن راجنیتاؤں کو ان ادھکاریوں کی تو ایسے تو آپ نے بھی دس لاکھ سی سی ٹی وی کامریے پوری دلی میں لگانے کی بات کہی جی تو وہی ہم نے کھا آپ نے جس طریقے سے بسے چلانے کی بات کہی تھی دلی کے اندر آپ نے جس طریقے سے محلاؤں کیلئے سرکشا کمانگز لگانے کی بات کی تھی بانسو نئے سکول کھلنے کی بات کی تھی سر آپ نے بانسو نئے سکول کھلنے کی بات کی تھی ہم نے کہا ہم نے کیا اور جتنا کیا اتنا بھی سب کے سامنے بتایا جتنا نہیں کیا اتنا بھی بتایا میں تو یہ سجھاؤ دے رہا ہوں کہ آپ کو صدن میں پچھلے سال کا آؤٹکم بجٹ بھی ڈالنا چاہیے اب آپ دیکھیں جو یہ والا بجٹ ہے یہ پرمپرا کہاں ہے یہ پرمپرا تو ابھی نہیں ہے یہ پرمپرا دلی میں ہے یہ پرمپرا تو بھی نہیں ہاں کچھ چیزوں کا ذکر ضرور آ جاتا ہے لیکن یہ پرمپرا یا لوگ سبا کے اندر بھی کہاں کہ پچھلے سال آپ نے اتنا بجٹ رکھا تھا اتنا خرچ وقت اور اس بار اتنا کر رہے ہیں ارے نہیں نہیں اس کو اوٹکم بجٹ نہیں کہتے اس کو اسٹیمیشن کہتے گراس روینیو کا اور گراس ایکسپینڈیچر کا آؤٹکم بجٹ میں وہی تو کہہ رہا کہ آپ اپنے حساب سے اسے آؤٹکم بجٹ بتا رہے ہیں ہر سیکشن کا اروند کے جنوال کے ویت منتری نے ہر سیکشن کا لیکھا جوکہ پیش کیا بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ بیدان ثبہ میں پیش ہوا یہی تو آؤٹکم بجٹ کا مطلب یہی ہے کن چیزوں کو رکھا گیا اور کن چیزوں کو چھوڑ دیا گیا جو چیزیں سوٹ کرتی تھی ان کو تو رکھا گیا جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھی سرکار اور چیزوں کو چھوڑ دیا گیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو بجٹ آیا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے یوگی سرکار کے اس بجٹ سے آپ اسنتوشت کیوں ہیں میں اسنتوشت ہونے کی بات نہیں ہے انہوں نے سکھا پر سواثت پر بہت اچھا خرچہ کیا ہے میں تو ابھی جب پہلے پروگرام میں بیٹھا تھا میں آ رہا ہوں تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پچھلے تیس سال میں بڑی سکھت خبر آئی ہے کہ ساتھ نئے وشوڑ دیا لے اور اٹھائیز نئے میڈیکل کارڈیج کھولیں گے بہت اچھا کام ہے ہسپیٹلز پہ ایڈوکیشن پہ یو پی کی پاپولیشن کو آرام دینے پر کام کیا جائے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بیروزگاری گھٹے گی سے اور لوگوں کو لگے گا کہ ہاں سرکار لیکن ایک کمی یہاں پہ دکھ رہی ہے کانون اور بیوستہ میں پولیس کے اوپر مارڈنائیزیشن کے اوپر ایک سو بائس کروڑ بہت کم ہے تین کروڑ سائیبر کرائیم کے اوپر بہت کم ہے سرکار کو اس کی طرح بھی ایڈوکیشن بڑھانے کی کوشش کرنی جائی ہے میں کیپٹرن آئیسنگ صاحب سے سمجھوں گا اس کو لیکن پونگ جی کسان ایک ایک بڑا مددہ ہمیشہ سے سبھی کے لیے سبھی راجنیتی پارٹیوں کے لیے ان کے جھنے میں اور راجنیتی اور ووٹ کے فصل کٹنے کے لیے ہمیشہ سے رائے کسانوں کو لے کر کے پچھلے تین بجٹ میں جو کچھ کیا گیا اس میں ابھی کیا آپ دیکھتے ہیں کیا اور ہونا چاہیے اس بجٹ کے ذریعے کیا وہ آکانکشہ ہے آپ کے پوری ہو رہی ہیں ابھی تک تو ہوا تو ہے نہیں جی کچھ بھی ابھی بی جے پی کے پروکتہ جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے سمرتن مولے بڑھایا گنے کا سمرتن مولے تین سال میں ایک روپہ انہوں نہیں بڑھایا کہاں بڑھا دی یہی پتہ نہیں ہے پہلے سننا کرو آپ آپ بولتے بولتے ہو کرتے کچھ ہو نہیں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہو کہ چینی ملوں کے پیمنٹ جہاں کے آپ کے گنہ منتری ہیں ان کے چینی مل ملکپور چینی مل لگتی ہے سگر مل اس کا پیمنٹ کا ریکارڈ نکال کر دکھا دو آج مجبفر نگر میں کلس ہے ڈی ایم کاریال لے پر بھارتی کے سانوں درنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا پیمنٹ کیجئے پیمنٹ مجبفر نگر جلے میں اگر پیمنٹ نہیں ہو سکتا تو کہاں ہوگا آپ کہتے ہو کچھ دوسرا خارج کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ گیوہوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا اس دوران تین بجٹ کے بیش یا اس دوران سرکار نے بڑھایا گیوہوں کی قیمت کا اگر آپ آگڑا نکال کر دیکھیں خریداری کو نہیں بڑھایا گیا یہ کسانوں کے لئے نہیں ہے میں وہی بتا رہا ہوں جببار بھائی آپ آگڑا نکال کر کے دیکھئے ایم ایس پی کی جو ریٹ کی گوشنہ کی جاتی ہے اس پر خریداری ہوتی ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتی ہے یہی تو سب سے بڑی کمی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی کمی ہے جو چینکٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پر کیوں نہیں ہوتی ہے کم زیادہ ہوتی ہے سور مچانے سے نہیں ہوتی آپ کے لخنوں میں اور بارہ بنکی میں گنہ کے اور اس کے دھان کی ٹرولیوں میں آنگ لگائی جاتی ہے ہے۔۔۔۔ ان کیا ٹھائی۔۔۔۔ ہمیں کسی سے مطلب نہیں تینزہ پچیسی ڈاپ کو دیئے ہم نے ہم ہم نے پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے کس کمپنی کو کترف ایسا لوٹ کیا اور اس نے کسان کو کیا دیا ایک سکر ایک سکر ایک سکر ہرٹی کسان یونین کے لیتا ہے ایک سکر ایک سکر میں نتیش چورسیہ جی کی طرف جاؤ سرکار سرکاری خزارے سے جڑی بھی بات ہے اور سرکار کے پاس میں پیسہ کتا اس کی بات کرو لیکن اس سے پہلے ایک سکر پون جی آپ کسان بھارتی کسان یونین کے لیتا ہے دو ہزار سترہ میں مجھے لگتا کہ مارچ مہینے میں چنا ہوا اس سے پہلے گیہوں کی قیمت کیا تھی اتر پردیش میں دھان کی قیمت کیا تھی اور موجودہ وقت میں کیا ہے ماتر دو سو روپے انہوں نے ایم ایس ٹی پہ بڑھائی ماتر دو سو روپے گیہوں کی پہ انہوں نے پندرہ سو سے سترہ سو پہ لے کے آئی لیکن ان کا کوئی بھی دیکھو ہمارا سب سے پہلے کہنا یہ ہے ان کو انپرٹیکچر کا گور دینی پڑے گی سرکار کو اگر کسان جو چیز اپنی لے کر کے جاتا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو سرس ایسے کیسے خارج کر سکتے ہیں کوئی ایک پلان سرکار کر رہی ہے کسانوں کے لیے بنا رہی ہے تو اس کے زمینی اس طرح پر امپلیمنٹیشن کے لیے تھوڑا بھاک تو لگے گا آپ ایک پلان بتا دیجئے لکھنو سے ہائیوے چلا ہوا ہے اور دلی تک آیا ہوا ہے چلے ٹھیک ہے لینے آپ نے اس چیز کو مانا کہ دو سے دھائی سو روپے کسانوں کو فادہ ہوا زاہیر طور پر کس چیز کو فائدہ ہوا ہے وہ چیز فائدہ پوچھتا رہے ہیں آپ ایک چیز کو فائدہ دکھاؤ دو ذائی آپ سب سے بڑی دیتے پوچھ رہا ہوں ایک سکر ایک سکر متیشن رسیہ سار سر وقت مولا کم بچھنا ہے متیشن رسیہ پونجی میں آپ کے پاس آتا ہوں سر میں آپ کے طرف واپس آتا ہوں آپ یہ کہیے کہ کلنا کے لیے جو سنجر دھائے گئے تو انہوں نے کے لیے اس دکھنے و دنسل کے چاہیے لیکن ایک سگت رکھا مک lazycom انسانی كان جانمک ایسے کہتا ذا جانام کیا عennen اوہل رفضوں ایک صدای سران اوہل جانام پتنا نچل سواشو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نتیش ورسیہ صاحب نتیش ورسیہ صاحب ایک سیکنڈ آپ لوگوں کی آواز نہیں جا رہی ہے نتیش ورسیہ صاحب موجودہ وقت میں فسکل ڈیفیسٹ کے جو بات کہی جا رہی ہے ایک سیکنڈ سر ایک ٹیلین ڈالر کی جو ایک نامی کا لقش جو رکھا گیا ہے تمام ورگوں کو سادنے کی کوشش کی گئی ہے یا سب کے بھلے کے لیے سرکار نے اپنے نظریت سے ایک جو پلان کیا اور بجٹ میں جو چیزیں دیکھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے چیک انگ بیلنس میں ساری چیزیں کیلکولیٹر نے ٹھیک ہے سرکار کے پاس میں اینف پیسہ ہے سب کچھ ٹھیک ہے دیکھیں سرکار کے پاس تو پیسہ ہی ہے کیونکہ بجٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریوینو کا جو پارٹ ہوتا ہے جو کلیکشن کا پارٹ ہوتا ہے وہ پبلی کو ہی دینا ہوتا ہے تو جب تک پبلی کے پاس پیسہ رہے گا سرکار کے پاس پیسہ رہے گا وہ بات ہم اس پہ کر سکتے ہیں کی کلیکشن کا پارٹ کم ہو گیا جہاں میں نے یہ سوال یہ کیا کہ ان سرکار پر لوگوں کا روپے کے حساب کے ان سرکار کے پاس میں پیسہ نہیں ہے رویائی سے پیسے لے رہی ہے لائی سے کو بیچ رہی ہے دوسرے الگ الگ سکتے سے پیسے کلیکٹ کر رہی ہے سرکار کے پاس پیسہ نہیں بچا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس احتحاسک بجٹ کو جو پانچ لاک کروڑ سے زیادہ رکھا گیا ہے یوں کہ سرکار کا ایک لقش ہے پورا کرنے کا اس پر سنشے کی ستھی کہاں آتی ہے جو لوگ بیروت کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں جو آپ نے بہت ساری مد کی بات کروں گا میں مدوں میں نہیں جاؤں گا میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ سرکار کو دو چیزوں پر دھیان لینا چاہیے ایک تو ریکننگ ایکسپینسج جب بھی بھی ایکسپینسج دو طریقے کو ہوتا ہے سرکار نے اس بار کا میں پیشلی بار کا مد دیکھ رہا تھا پچھلی بار لگ بھگ 4,79,000,000,000 کروڑ کا لگ بھگ بجٹ تھا اس میں میں نے ایک موٹا موٹی آکڑا دیکھا لگ بھگ 75% جو خرچے تھے وہ ریکننگ تھے لائک سیلری ہو گئی ایسے جس کا ریورٹ کچھ نہیں آنا تھا وہ کہیں نہ کہیں خرچے تھے صرف 25% ایسے خرچے تھے جو ہائیوے میں کہیں نہ کہیں اس خرچے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ ریورٹ بیک کچھ نہ کچھ پیسے ریونیو آنے تھے جی ریونیو آنے تھے اس بار میں اٹھا کے اس بار اگر میں بجٹ کو میں سٹڈی کر پا رہا ہوں سمجھ پا رہا ہوں تو میں یہ دیکھنا ہوں کہ سرکار نے ریونیو ریکننگ نیچر کا جو خرچہ ہے وہ زیادے رکھا ہے کیپٹل نیچر کا خرچہ بہت 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 نومینل ماتر کا رکھا ہے کہیں نہ کہ وہ 25% کا ریسے ہو گھٹ کے 10-15% پہ بھی آگیا ہے میرے کالیسے مگر سرکار کی تو اپنی ایک پلاننگ ہے نا سرکار کو پتا ہے کہ اس کے پاس میں پیسے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آنے ہیں کتنے پیسے اس کے پاس میں اور یہ چیزیں مجھے اتنے دنوں میں لاغو کرنی ہیں تو پھر مشکل کہاں آ رہی ہے سرکار کو مشکل دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں میرا کہنا ہے 5 لاکھ بارہ لگ بھگ سوہ 5 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ رکھ دیا اگر آپ کسی ویکتی کو کیپیبل نہیں مناو گے جب تک ہر ویکتی کی پیئنگ کیپسٹی خریدنے کی چھمتہ نہیں بڑھے گی وہ آپ تارگیٹ اچھیب کریں نہیں سکتے ہو یہ فسکل دیپسٹیٹ کی بھی بات کریں پچھلے سال سے آپ دیکھو گے پچھلے سال سے تالیہ جارکوڑ کا لون لگ بھر فسکل دیپسٹیٹ بہت سنتاؤنہ جارکوڑ کا بچپرین سنتاؤنہ جارکوڑ کے آس پاس کا دیپسٹ ہے یہ بھی بڑھے گا لیکن جب تک اب جیسے میں نے ایک روزگار کی بات دیکھی بارہ سو کروڑ پر روزگار کی بات ہے بارہ سو کروڑ پر روزگار آپ کس استر سے کیسے پروائیڈ کرو گے آپ پروڑی علاقے میں آئیے اتھر پردیس کے پروڑی علاقے میں جادے ایک گورکپور کو گلیڈا چھوڑ دیا جائے اور بنارس کے اگر اگر چھوڑ دیا جائے تو پورا پروانچل کا جو بیلٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈسٹی نہیں ہے وہاں پہ اچھا وہاں سرکار کی میں اسی پہ رہا ہوں ایک ٹریلین ڈالر کے جو اکنومی کی بات ہو رہی جو لکش رکھا یوگی آدھتینات نے پلاننگ تو ہو گی سرکار کے بات سر دو لاکھ کروڑ کا دو لاکھ کروڑ کا انہوں نے نیویس کی بات کہی ہے ٹھیک ہے دو لاکھ کروڑ روپے نیویس میں کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے کہاں لاجی ہو رہا ہے میں چونکہ بہت معافی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو روکنا چاہ رہا ہے وقت بلکل ختم ہو چکا اگلے ایک سال میں کس اس طرح کا بدلاو آپ کریں گے جو بدلاو دو ہزار انیس سے بیس کے بیش میں نہیں ہو پایا وہ بدلاو بھی دیکھے گا کیسے جب فارو بھائی دیکھو جب ہم سرکار میں آئے تھے تو لائٹ کی ستی یہ تھی کہ کسان جب ٹو ویل چلانے جاتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ لائٹ کب آئے گی ہم نے اتنا اتنے سمجھ میں اتنا کر کے دکھایا ہے کہ آج کسان ٹو ویل چلا کے اور گھر جا کے سو جاتا ہے اسے یہ چنتہ نہیں کی لائٹ چلی جائے گی پہلی بار اور آپ پہلے فیسلٹی سنیں پاپ باپ سنیں اب ایسے میں آمادی پارٹی ہی کہے گی کہ صاحب ہمیں دیکھئے ہم نے تو دو سنیلٹ فری کر دیا ہمیں لوگ کوپی کر رہے ہیں ہمیں راجی کی سکھارے کوپی کر رہیے ہم جو مہارشنہ کیمر بھی اس قسم کی پرکیہ کی شروعات کی جا رہی ہے ہم سم کے لیے بجلی کا ریٹ کیا ہے ہم سم کے لیے بجلی کا ریٹ کیا ہے آپ ابھی دیکھیں مجھے تو ان کے ڈیسیجن پر بچپنا نجر آتا ہے آپ کو ڈیسیجن بہت سے لگتے تھے زائی طور پر ابھی ابھی بجٹ جائے داری ہوتی تھی چھانے میں خوش داری ہوتی تھی آپ سب ہی میں مانو کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا آپ سب لوگوں نے وقت نکالا لیکن بجٹ کو آپ سب لوگ ضرور دیکھئے ضرور پڑھئے پھر سے سمجھئے آر نائن ٹی وی لگاتا رب نیٹ آپ کو دے رہا ہے